بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قیامت کے روز روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس کیسے آئیں گی قیامت کے دن سب سے پہلے کون اور پھر کون اٹھے گا زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں امارتوں درختوں اور پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہ ہوگا اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو چاہے گا وہی سے زندہ کرے گا زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڈ کی ہڈی کو پیدا کرے گا بخاریوں مسلم اور ان کے دیگر اجزائے جسمانی کو اس ہڈی کے متصل رکھ دے گا ریڈ کی ہڈی اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے تمام جسم کی پیدائش شروع ہوتی ہے تمام اجزائے جسمانی کو اس ہڈی کے ساتھ ترتیب دے کر گوشت پوست چڑھا کر جو صورت مناسب ہوگی عطا فرمائیں گے جسمانی کالب کی تیاری کے بعد تمام روحیں سور میں داخل کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو پوری طاقت سے پھونک دیں اور خداوند تعالیٰ فرمائیں گے قسم ہے میری عزت و جلال کی کوئی روح بھی اپنے دھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے گی حکم الہی سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں آ جائیں گی جس طرح پرندے اپنے اپنے گونسلوں میں چلے جاتے ہیں سور اسرافیل میں روحوں کی تداد کے مطابق سراخ ہیں جن میں سے روحیں پھونکنے پر پرندوں کی طرح نکل کر اپنے اپنے دھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ کر لوگوں کو باہر نکال دے گی لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں سخرا مولک ہے بدنوں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکنے میں چالیس سال کا عرصہ لگ جائے گا بخاری قبرو سے لوگ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے یعنی ننگے بدن بے خطنا اور بغیر داڑی ہوں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے صحیح بخاری و مسلم صفحہ نمبر 384 پر ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے ان کا خطنا نہ ہوا ہوگا داڑیاں نہ ہوں گی صرف سر کے بال اور موں میں دانت ہوں گے سب چھوٹے بڑے گنگے بہرے لنگڑے اور کمزور سب کے سب درست عذاب والے ہوں گے قیامت کے روز سب سے پہلے کون اور پھر کون اٹھے گا سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام صدیقین شہدہ و صالحین اٹھیں گے ان کے بعد مومنین پھر فاسقین پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد یکے بعد دیگرے برامد ہوں گے صحیح مسلم حضرت ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوں گے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دوسرے نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی بے شک اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ